السلام علیکم ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آنے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو میں ایڈوانس کٹ کریز گلٹری آئی میکپ سکھاؤں گی اس کے علاوہ بہت ہی زبردستہ ہیئر سٹائل ہوگا اس ویڈیو میں بہت ہی اچھی اور فلاولیس بیس بنانے کا طریقہ اور افورڈیبل لیکوڈ بیس آپ لوگوں کو بتاؤں گی اس کے علاوہ کٹ کریز کو آپ نے سموکی لک کیسے دینی ہے یہ بھی بتاؤں گی تو سب کچھ آپ کو اس ویڈیو میں بتا چلن جلدی جلدی آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کرلیں ویڈیو کو لائک کرلیں اور بیلا ایک آن کو بھی پریس کرلیں تاکہ ہم اپنی کلاس سٹارٹ کریں کلاس کو آپ نے سکپ کیے وغیر دیکھنے تاکہ آپ کا کوئی بھی پوائنٹ مسنا ہو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں جی آج جو میں بیس یوز کر رہی ہوں وہ ہے جی فا بیوٹی بائے فاتمہ علی کی ایت سے پہلے تک ان کی پروڈکٹس پہ اپ ٹو ایٹی فائی پرسنٹ آف ہے آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں میں نے ایک سیپریٹ بیس کی ویڈیو جو ہے اپنے چینل پہ اپلوڈ کی تھی اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی وہ والی ویڈیو لازمی دیکھئے گا سب سے پہلے جی میں نے کنسیلنگ کر لی کنسیلنگ میں نے کی ہے جی ونیلا کریم سے اب جو بیس اپلائی کر رہی ہوں یہ ہے جی چیز کےک اور بہت ہی اچھی اس کی کوریج ہے سکسٹی فائی پرسنٹ آف پہ یہ بیس آپ لوگوں کو ایتھنک فورٹین ہنڈرڈ ڈ روپیز میں مل رہی ہے اور آپ دیکھیں کہ کتنی ایزیلی بلنڈ ہو جاتی ہے اچھا سمرز کے لیے بہت بیسٹ بیس ہے میں پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں بیس کی ڈیٹیل ویڈیو کے یہ بیس کیسے اپلائی کرنی ہے کون سے شیڈ ہیں کیسے آپ اس کو مینج کر سکتے ہیں یہ سارا کچھ میں پہلے اپنی ویڈیو میں بتا چکی ہوں سپریٹلی اب بیس کو فکس کرنے کے لیے میں نے یہاں پہ لوس پاورڈر یوز کیا آپ چاہیں تو فیس پاور� اور جو ہے وہ ہے جی سٹیج لائن کا بیج شیڈ میں اب یہاں پہ جی میں کرسٹین کی کانٹورنگ کے یوز کر رہی ہوں جس میں میں نے زیرو فور نمبر ان کا لیا ہے اور اس کے ساتھ شیپنگ کر رہی ہوں شیپنگ جو ہے نا آپ نے بڑی اچھی اور پروپر کرنی ہے ڈاک شیڈ سے اور اس میں یہ ہے کہ فیلنگ بھی کرتے جائیں اور لائن کو بھی پرومیننٹ کرنا ہے آپ نے اسی طرح میں دوسری والی بھی کروں گی اور یہ آپ نے جو شیپنگ کرنے کے بعد اس کو سپولی برش کے ساتھ نیٹ لازمی کرنا ہے اس سے پھر ایک نیچرل سی لوک آ جاتی ہے یہ جیسے کہ میں کر رہی ہوں دونوں آئی بروز جو ہیں بڑی اچھی سی نیٹ ہو گئی اب آئیز بیب جی میں لوز پاورڈر دے رہی ہوں تاکہ بڑا اچھا سا فکس ہو جائے آپ کا بیس اور پھر آپ کو جب آپ کلر اپلائے کریں تو پروپنم نہ ہو یہاں پہ جو میں شیڈ آپ لوگوں کو دو دکھائیں ہیں ایک ہے جی پرپل اور ایک ہے بلیک دونوں شیڈ جو ہیں وہ میٹ ہیں اور جو میں کیٹ یوز کر رہی ہوں وہ ہے جی گلیمریس آ ایزیلی مل سکتی ہے 300 سے لے کے 2000 تک اس کی پرائز ہوگی اچھا بلیک شیڈ میں نے اپلائے کیا تھا آؤٹر وی پہ اور اس کو میں نے اپلائے کرنے کے بعد پرپل کلر کے ساتھ بلینڈ کرنا شروع کیا جہاں پہ مجھے لگے کہ میں نے ڈارکنیس دینی ہے تو وہاں پہ میں بلیک بھی ایڈ کروں گی لیکن پرپل اور بلیک کو مکس کر کے آپ نے دونوں کو بلینڈ کرنا ہے ابھی دوسری آنکھ پہ بھی جب آپ کو لگا کے دکھاؤں گی تو آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ ج اس کو میں نے پرپل شیڈ کے ساتھ بلینڈ کرنا ہے کیونکہ موڈل کے دریس جو ہے وہ یلو ہے اور اس میں تھوڑا سا پرپل شیڈ بھی ہے تو جو میں لیڈ پہ اپلائے کروں گی وہ جی یلو گولڈن کلر ہوگا اور اس کے علاوہ ایک بڑی زبردست سی گلیٹر اپلائے کرنے کی ٹیکنیک بھی آپ کو بتانی ہے اچھا جہاں پہ کریس ہے وہاں پہ میں پرپل شیڈ کے ساتھ بلینڈنگ کر رہی ہوں لیکن میں نے برش پہ شیڈ لیا نہیں اسی شیڈ کو آگے میں اور یہاں پہ دیکھیں کہ ڈارکنیس جو ہے وہ بلیک کی وجہ سے ہے اور پرپل شیڈ جو ہے وہ بڑا اچھا پرومیننٹ ہو رہا ہے اب کریس پہ میں نے تھوڑا سا بلیک شیڈ بھی ایڈ کرنا ہے وہاں پہ بھی تھوڑی ڈیپتھ اور ڈارکنیس دینے کے لیے ٹھیک ہے جیسے ہی آپ یہ اپلائے کر کے اس کو بلینڈ کریں گے اپنے بلینڈنگ برش کے ساتھ بڑا اچھا خوبصورت سی لک دینے لگ جائے گی آپ کی آئی اور اس کو بلینڈ کرنے کے بعد آپ نے آپ یہ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت لک دے رہا ہے یہاں پہ جی میں کنسیلر اپلائے کر رہی ہوں کنسیلر اگر آپ کے پاس نہیں آپ کوئی لیکوڈ بیس بھی یوز کر سکتے ہیں اچھا فار بیوٹی بھائی فاطمہ علی کی جو بیسیز اور کنسیلرز ہیں نا بڑے اچھے اور بڑی سوفٹ لک دیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے فار بیوٹی بھائی فاطمہ علی کا ہی کنسیلر یوز کیا اور اس کریس کو میں نے فلیٹ برش کے ساتھ بڑا اچھا نیٹ کٹ کیا اور جتنی اچھی نیٹ کٹ ہوگی آپ کی کریس اتنا ہی اچھا آپ کا آئی میک اپ لگے گا یہاں میں میں نے آپ کو ایک شیڈ دکھایا ہے گولڈن یلو گولڈن ٹھیک ہے نا اور یلو گولڈن شیڈ جو ہے میں یہاں پہ اپلائے کر رہی ہوں میں نے کنسیلر لگانے کے بعد اس کے اوپر پاودر نہیں دیا یہ جو کنسیلر ہی ہے نا بڑا اچھا سا آپ کے شیڈ کو فکس کر دے گا اور شیڈ بہت ہی خوبصورت لگے گا یہ دیکھیں جی یلو گولڈ اچھا سا کریس کو آپ نے فیل کر لینا ہے جیسے ہی آپ نے فیل کیا تو آپ دیکھیں کہ آپ کی کریس اور آپ کا آئی میک اپ جو ہے وہ کتنا خوبصورت لگنے لگ گیا ہے اب میں نے آپ کو پیلٹ میں جو شیڈ دکھایا وہ تھا جی بلکل پیور وائٹ شیڈ جو کہ میٹ ہے پرلی نہیں ہے اس کو میں نے اپلائے کر دینا ہے آپ کے جو برو بونے ریا پہ اپلائے کرنے کے بعد اب میں ڈل گولڈ جو ہے نا ہائلائٹر اپلائے کر رہی ہوں جو کہ ریواج کا لوس ہائلائٹر ہے اور اس کو میں لگا رہی ہوں جو وائٹ شیڈ لگایا تھا نا اس کے اوپر ہی اپلائے کرنا ہے تو بڑی اچھی سی لک آ جاتی ہے جو وائٹ کلر ہے نا وہ آپ کے نیچے والے شیڈ کو بڑا اچھا سا پرومیننٹ کر دیتا ہے اگر میں ڈائریک ڈل گولڈ لگا دیتی تو وہ اتنا زیادہ خوبصورت نا لگتا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ کریس کو اور آپ کی جو ساکٹ لائن کا شیڈ تھا نا ان دونوں کو اپس میں 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 نے بلینڈ کر دیا جب آپ بلینڈ کر دیں گے نا تو بڑا ہی خوبصورت سا ایک نیچرل سی لک آ جائے گی آپ کے شیڈ کی اور بڑا اچھا سا بلینڈڈ شیڈ لگنے لگ جائے گا تو یہ دیکھیں جی جناب دوسری آئی کو بھی میں نے ایسے ہی بلینڈ کر دیا اب یہاں پہ میں سیلر لے رہی ہوں جو کہ گلیٹر کے لیے یوز کیا جاتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں گلیٹر میں نے صرف یہ تیر ڈکٹ سے لے کے اوپر تک لگانا ہے جہاں پہ آپ کی کریس ہے اور آؤٹر کریس پہ آؤٹر کٹ پہ جہاں پہ ی لگایا ہے جب آپ نے باریک کام کرنا ہوتا ہے تو پھر آپ نے فنگر سے سیلر نہیں لگانا پھر آپ نے برش سے ہی لگانا ہے جیسے میں نے لگایا تھا اچھا دیکھیں صرف میں نے سٹارٹنگ کی ایک لائن دی ٹھیک ہے نا اس لائن پہ آپ نے لگایا گلیٹر اور یہ آؤٹر لائن پہ میں نے گلیٹر لگا دیا اور آپ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے جب آنکھیں آپ کھولیں گے بند کریں گے تو یہ بہت اچھی ایک لک دے گا یہاں دوسری آئی پہ بھی میں نے اسی طرح سٹار رہنے کے بعد اب ہم نے آئی کے نیچے یعنی لور لیش لائن پہ بھی پنک شیڈ لگا دیا اس کے بعد باری آ جاتی ہے جی لائنر کی لائنر جو ہے نا وہ بڑا اچھا اور ٹرکی سا لائنر لگنا ہے اس پہ بہت مشکل والا لائنر نہیں ہے لیکن تھوڑا سا آپ جب سمجھیں گے نا پھر آپ کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آجے گی میں نے جو لائنر یوز کیا یہ جیل لائنر ہے اور جیل لائنر کو سٹارٹ سے آپ نے جب لگانا شروع کرنا ہے تو شروع میں تین اور این� ایٹر کورنر ہے نا وہ نہیں بنانا آؤٹر ایج نہیں بنانا اینڈ پہ لاکے ہلکا سا یہ جو شیڈ ہے یہاں پہ آپ نے لاکے ہلکا ہلکا سا مرچ کر دینا ہے اور تھوڑا سا چوڑا آپ نے اس کو کر دینا ہے اس کے بعد ہی ہم اپلائے کریں گے آئی کے اندر وائٹ کاجل جو کہ میں بیلڈی گلیم کا یوز کر رہی ہوں بہت زبردست ان کا یہ وائٹ کاجل ہے وائٹ بیس ہے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں آپ دیکھ لیجے گا ریویو ب ہتف نازم تو آپ کو مل جائے گا اچھا آپ آئی کے نیچے میں جو ایریا ہے اس کو نیٹ کرنے کے لیے لوز پاودر یوز کر رہی ہوں یہاں جو میں بیوٹی بلینڈر یوز کر رہی ہوں یہ بھی فارب بیوٹی بائی فاطمہ علی کے اور بہت اچھا اور سوفٹ بیوٹی بلینڈر ہے اب جی میں لیشز اپلائے کر رہی ہوں لیشز اپلائے کرنے کے لیے جو گم یوز کی ہے نا وہ سویٹ ٹچ کی یوز کی ہے جو کہ بہت ہی اچھی گم ہے جو لگنے کے بعد بلیک ہو ہو جاتی ہے اور 3D لیشز لگائی ہیں اب کنٹورنگ پہ آ جاتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے کیونکہ موڈل کا فیس چوڑا ہے تو سب سے پہلے میں یہ والا ایریا کٹ کروں گی اس طرف سے ٹھیک ہے نا تو جتنا یہاں پہ آپ کو چوڑائی زیادہ لگتی آپ اتنا فیس جو ہے وہ کٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ جو کان کی ہڈی ہے اس سے اوپر آپ نے چیک بون کو پرومیننٹ کرنے کے لیے شیڈ لگایا یہ جی اس کے بعد نوز پہ آپ نے کونٹورنگ کرنی ہے نوز پہ کونٹ کرنی ہے اور اس کے بعد ہم اپلائے کریں گے بلش آن بلش آن جو ہے وہ ریواج کمپنی کا بلش آن یوز کر رہی ہوں جو اکثر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی میو 3 نمبر ہے آئی تنک اس کا اور میڈ بلش آن ہے یہ اور ٹوٹ چکا ہوا ہے میرا لیکن میں پھر بھی اس سے یوز کرتی ہوں کیونکہ میرا فیوریٹ شیڈ ہے اچھا جی آپ نے چیک پہ بلش آن لگانا ہے تھوڑا اوپر والی سائیڈ پہ لے جا کے نوز پہ ہلکا ہلکا سا دے دینا ہے فور اپس میں مل جائیں اب کٹ کو پرومینٹ کرنے کے لیے پاہ بیوٹی کا ہی بیوٹی بلندر یوز کر رہی ہوں جو کہ شیپ میں بڑا زبردست ہے جسے یہ کٹ بھی بہت اچھا سا کلیر ہو جاتا ہے اور یہاں پہ جو لپسٹک اپلائے کر رہی ہوں یہ نیوڈ شیڈ ہے جی پنک کا اور یہ جو میں نے شیڈ یوز کیا ہے یہ فینگ فینگ لپسٹک کا سمال والی جو کٹ ہے اس میں سے ایک شیڈ لیا ہے تو یہ میں نے اپلائے کر دینا ہے لپس کی شیپ جو ہے نا وہ بڑی اچ اچھی نیٹ کلیر آپ نے بنانی ہے لائنر کی لائن جو ہے نا وہ بڑی اچھی نیٹ ہونی چاہیے اور لپسٹک کی لائن بڑی اچھی نیٹ ہونی چاہیے اب ڈریس کے ساتھ میچ کرنے کے لیے میں نے آئی شیڈو لیا اور آئی شیڈو کو لپسٹک کے اوپر لگا دیا یہ بھی ایک ٹرک ہے کہ آپ اپنے شیڈ کو پروپر لک دینے کے لیے میٹ آئی شیڈ کا استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ شمری لک دینا چاہیں تو آپ شمری آئی شیڈ بھی یوز کر س رکھتے ہیں اور آئی شیڈ بہت زیادہ نہیں لگانا آپ نے ٹھیک ہے نا اسے پھر جو لپسٹک ہے نا اس میں ڈرائنیس آ جاتی ہے اور کریکس پڑ جاتے ہیں اب یہاں پہ میں تھوڑا سا ہائی لائٹر اپلائے کر رہی ہوں لپسٹک پہ اور اس کے بعد جی آپ نے اچھا مکس نہیں کروانی لپسٹک یہ تھوڑی دیر بعد خود ہی ہائی لائٹر جو ہے نا وہ فکس ہو جاتا ہے اب یہاں پہ تھوڑا سا لپسٹک کی شیپ خراب ہوئی ہے تو اس کو آپ نیٹ کر لیں اس کے بعد جی ہم ہم چیکس پہ اپلائے کریں گے جی ہائی لائٹر ہائی لائٹر جو ہے وہ ڈل گولڈ یوز کاری ہوں لوس فارم میں ہے میرے پاس چیکس پہ لگا لیا نوز پہ لگا لیا اور اس کے بعد اس کو ہلکا ہلکا فنگر کے ساتھ بلینڈ کر دیا تو لائٹ سا میں نے ہائی لائٹر دیا بہت زیادہ ہائی لائٹر اپلائے نہیں کیا ہے آ جاتے ہیں ہیر سٹائلنگ پہ اور ہیر سٹائلنگ جو ہے بہت سمپل والی آپ لوگوں کو بتاؤں گی اور جو بہت ہی یونیک لگے گی پور پورے بال فرنٹ سے اٹھا کے میں نے ہلکی سی بیک کوم کی ہے صرف سینٹر میں اور اس کو میں نے پین اپ کر لیا اور پین اپ کرنے کے بعد ہیر سپری کے ساتھ اس کو فکس کر دیا اور فکس کرنے کے بعد آپ نے کوم کر دینی ہے تاکہ نیٹنس آجے اور آپ کی جو سٹائلنگ ہے وہ فکس ہو جائے سائیڈ پہ میں نے پورے بال پکڑ کے پونی کر دیا یہ پونی آپ نے کان سے آگے نہیں لانی کان سے پیچھے ہی رکھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے تھوڑی تھوڑی سی لٹیں پکڑ کے ان کو ٹویسٹ کرنا ہے اور ٹ ٹویسٹ کیا تھا اس کو راؤنڈ راؤنڈ کر کے پونی کے اردگرد لپیٹ کے اور جوڑا پین کے ساتھ آپ نے اس کو فکس کر دینا ہے دیکھیں دوبارہ میں نے تھوڑے سے بال لیا اس کو ٹویسٹ کیا اور اس کو میں نے اب خود ہی جوڑے کی شیپ دینی ہے ٹھیک ہے یہ جوڑا جو ہے نا بڑا خوبصورت لگتا ہے سائیڈ پہ آپ نے کرنا ہے اور آپ چاہیں تو بیک سائیڈ پہ نیک پہ بھی کر سکتے ہیں لیکن فرنٹ پہ اگر کریں تو ذرا اچھا خوبصورت لگ دے جاتا ہے تو جوڑا پین کے ساتھ میں اس کو سیٹ کرتی جا رہی ہوں اب یہ لاسٹ وال آپ دیکھنے سینٹر میں میں سیٹ کروں گی اور جوڑا پین کے ساتھ اس کو فکس کر دوں گی تو بڑے اچھے اور سمٹے وے بال بن جاتے ہیں اس طرح سے جوڑا پین ایک دو اور لگا دیں تاکہ کھولے نہ یہ اور جوڑا پین ہی یہاں پہ کام آئیں گی دوسری پینز یوز نہیں ہوں گی فرنٹ پہ یہ جو میں نے تھوڑے سے بال چھوڑے تھے دونوں سائیڈ پہ اس کو میں سٹریٹنر کے ساتھ تھوڑے سے کر کر دوں گی تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو دیکھنے میں سٹائل جو ہے نا بہت مشکل لگ رہا ہوگا جبکہ مشکل نہیں ہے اور میں نے آپ کو بہت سمپل طریقے سے سارا گائیڈ کر دیا ہے تمام پروڈکٹ نالج بھی دیا ہے اس کے علاوہ جی سپری کر رہی ہوں جو کرلز ہیں ان کو اوپر اٹھا کے سپری کرنا ہے تاکہ زیادہ دیر چل سکیں اور سپری آپ کے پاس جو ہے آپ وہ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد جی جولری کی سیٹنگ کر لیں گے اور یہ ہے جی میری موڈل کی فائنل لک آئی میک اپ دیکھیں آپ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ آئی میک اپ آپ سیکنڈے کی برائیڈ پہ بھی بنا سکتے ہیں ہیئر سٹائلنگ کی لک آپ چیک کر لیں کتنی خوبصورت ہے اور بہت ہی سمپل ہے یہ فرار میں نے لگا دیا اس میک اپ کو آپ انگینگمنٹ اور نکاح پہ بھی کر سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت لگے گا آپ یہ دیکھیں کہ گلٹر کی ٹکنیک کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اور یہ جو پیرٹ اور یلو مکس سا شیڈ تھا اس کو بہت اچھا آئیز پہ لیڈ پہ میں نے کیری کیا اور پرپل شیڈ کو میں نے کریس پہ اپلائی کیا اور بلیک کے ساتھ اس کو ڈیپٹ دے دی تو بہت ہی خوبصورت سی ایک ٹکنیک آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی امید کرتی ہوں کہ یہ کلاس آپ لوگوں کے لیے کافی ہیلپفل رہی ہوگی اور آپ نے بہت کچھ اس میں سیکھا ہوگا اور کوئی ٹکنیک آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے ضرور گائیڈ کیجئے گا اور بیسیز آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی رہوں گی ریویوز آپ کو دوں گی انشاءاللہ م ملوں گی اپنی نیکس ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ